بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے کچھ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کا اور بہت ہی چٹ پٹا سا ہے تو یہ لائٹ سی چیز مگر بنتی ہے یہ بہت ہی مزے دار تو جناب کچھ چٹ پٹا بھی ہونا چاہیے ذرا ٹیسٹی بھی ہونا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو جناب یہ ہمارے ریسپی پنانے کے لئے ہمارے پاس آدھا کلو مرگی کے پوٹے ہیں یہ دیکھئے جن کو آپ نے لا کے ان کے اوپر کافی موٹی چربی کی تیہ ہوتی ہے وہ آپ نے اتار کے ان کو اچھی طرح سے واش کر رہنا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہو گیا اب ان کو ہم نے وائل کرنا ہے پانچ منٹ کے لئے دس منٹ کے لئے دیکھئے کھلی کڑائی میں آپ نے کھلا پانی ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر آپ نے دھولے ہوئے پوٹے اس طرح سے ڈال کے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون سرکا اور آپ نے اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لئے بوائل آنے دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اب یہ اس کے اندر بوائلنگ ہو رہی ہے اس سے کیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ اچھی طرح سے نیٹ کلین اور ساکھ ستھرے ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھی طرح سے پھر ان کو بوش کریں گے اب پریشر کو کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے کتنے خوبصورت اور وائٹ کلر کے نکل آئے ہیں دوبارہ سے ان کو پریشر میں ڈالا اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے چند ایک چیزیں ٹھیک ہے اب ان کو ہم نے یہاں پہ گلانا ہے ٹھیک ہے تو گلانے کے لئے اس میں ہم ڈالیں گے ایک گلاس پانی کا اور اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک انچ کا دارشنی کا ٹکڑا اور اس میں ہم ڈالیں گے اہاف ٹی سپون یا ایک ٹی سپون نمک اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ صرف یہ تین چیزیں آپ نے ڈال لی ہیں پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور آپ نے اس کے اوپر ڈھکن لگا کے پریشر کوکر کا آپ نے اس کو گلانا ہے اور گلنے میں کتنا ٹائم لگے گا یہی ساتھ سے آٹھ منٹ ٹھیک ہے سٹی ٹی چلنے کے بعد آپ نے ساتھ سے آٹھ منٹ اس کو چلنے دینا ہے تو گیس پہ رکھ دیا تھا فلم اس کا ہم نے اب آف کر دیا سٹیم نکل گیا سٹی ٹی ہٹا دیں گے پن نیچے آگئی اور یہ دیکھئے یہ بوائل ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے اس کی یہنی میں سے نکالنا ہے اب اس کی کوٹنگ تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کھلے والا بال لیں گے ون فورتھ کپ اس میں ہم نے ڈال دیا بیسن ایک ٹی سپون ڈال دیا اس میں ہم نے لال مش کا پاودر ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا نمک اور یہاں پہ ہم نے ڈال دیا دو سے تین چھٹکی کالی مرچ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے ون فورتھ ٹی سپون ہلدی پاودر ہاف ٹی بل سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے پیسا ہوا زیرہ پاودر گھر کا پیسا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے چارٹ مسالہ ان سب چیزوں کو اپنے مکس کر لینا اس طرح سے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم اس میں ایک انڈا توڑ کے ڈال دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب یہاں پہ ہم نے ڈال دی ہے وان فورتھ ٹی سپون کٹی لال مرچ ریڈ چلی فلیکس اچھی طرح سے سب چیزوں کو مکس کریں گے مکسنگ ہو گئی مسالہ تیار ہو گیا اب یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین چھٹکی اجوائن ٹھیک ہے جو مچھلی میں ڈالی جاتی ہے اور یہ دیکھئے یہ کرش خوشک دھنیا ایک ٹی سپون یہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے بھر کے نہیں تقریبا ہاف ڈال لی جئے گا وہ کافی ہوگا بکسنگ کر لی مسالہ تیار ہو گیا تو یہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہم نے دس منٹ کے لیے بوائل کر کے رکھے تھے پوٹے وہ ہم نے کوٹنگ میں ڈال دینے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو کوٹ کرنا ہے اور اب اس کو لے کے چلتے ہیں فرائی والی سائٹ پہ اس طرح سے ہم نے ڈیپ کڑائی لی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لے جناب اس طرح سے اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل اور اس کو ہم نے فل گرم ہونے دینا ہے مگر بہت زیادہ نہیں ٹھیک ہے جیسے گرم ہو جائے گا آپ نے اس میں ایک پیس ڈال کے چیک کرنا ہے اگر ٹھیک لگے تو پھر آپ نے آئی سائس میں دوسرے بھی جو پوٹے ہیں وہ آپ نے شامل کرتے جانا ہے تو یہ دیکھئے دو منٹ کے بعد آپ نے اس طرح سے چمچ سے ان کو ہلانا ہے فلیم یہاں پہ آپ نے میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائے نہیں کرنا سلو بھی نہیں کرنا اور یہ لے جناب یہاں پہ جسٹ تین منٹ لگے ہیں اور تین منٹ کے اندر آپ کے جو پوٹے ہیں چٹ پٹے سے وہ دیکھئے اور اوپر سے کتنے کرسپی سے ہیں یہ تیار ہوچ کے ہیں اس طرح سے آپ نے سب کو آئل میں سے نکال لینا ہے اب چلتے ہیں اس کی جو سرونگ ڈیش ہے اس میں اس طرح سے لیمن رکھیں گے ہری چٹنی رکھیں گے اور آپ کو دیکھاتے ہیں اس کی چٹ پٹی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کے پوٹا فرائی بن کے تیار ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہیں تو جناب اس طرح سے کبھی ہلکے پھلکے سے کھانے بھی کھا رہنے چاہئے جو کہ بہت مزیک اور بہت سستے بنتے ہیں تو بنائیے کھائیے انچوائے کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی